میں کس کے ہاتھ میں اپنا لہو تلاش کروں میں کس کے ہاتھ میں اپنا لہو تلاش کروں تمام شہر نے پینے ہوئے ہیں دستانے ایک اور سچ کی آواز ایک اور صحافی ایک اور بولتی زبان خموش کروا دی گئی کینیا میں موجود پاکستانی صحافی عرشت شریف کو قتل کر دیا گیا حضرتی موت تھی قتل تھے یا ان کو کسی سازر کا حصہ بنایا گیا ان کو کیوں قتل کیا گیا اس کے پیچھے کیا واقعات تھے کیا بات تھی وہ تھے کون ان کو شورت کہاں سے ملی اور وہ کیسے یہاں تک پہنچے اس پر آج بات کریں گے میں ہوں خورم ابن شبید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تو بات کا آغاز کرتے ہیں موت کی تصدیق ان کی اہلیہ نہیں کی انہوں نے آج ٹویٹر پہ یہ لکھا کہ آج میں اپنے جو پسندیدہ صحافی اور جو دوست ہیں ان سے میں مرہوم ہوگی ہوں وہ مجھ سے کھو گئے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے بتایا جی کہ پولیس نے ان کو بتایا کہ ان کے جو شور ہیں ان کو کینیا میں قتل کر دیا گیا گیا گولی مار دی گئی ہے اور کیسے گولی لگی کیا بات ہوئی اس پر بھی ہم بات کریں گے تو جویریہ جو ہے ان کی وائف ہے انہوں نے ریکویسٹ کی ہے جی جو ان کی آخری تصویر ہے جو کینیا کے ہسپیٹل میں ہے اس کو شیئر نہ کیا جائے تو بڑی دکھ والی بات ہے بڑی دکھ کی کہانی ہے اس پر بات کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں جی کہ عرشت تھے کون تو کچھ معلومات میرے پاس ہے شیئر کروں گا عرشت شفیق نے جو ہے تحقیقتی صحافت کا آغاز کیا اور انہوں نے جو بھی رپورٹ کی جو چیزیں بھی کی وہ بلکل پروف کے ساتھ کی تحقیق کے ساتھ کی اس کے بعد آپ کو تفصیل سے کر بتاؤں جو عرشت شفیق کے والد صاحب ہے محمد شفیق وہ پاکستان نیوی میں کمانڈر تھے اور انہیں جو ہے شاندار کارگردگی پر جو ہے تمگا امتیاز بھی ملا تھا اور دوزار یارہ میں وہ اناسی سال کے عمر میں جو ہے دل کا دورہ پڑھنے سے وفات پا آگئے تھے اس کے بعد ان کے انتقال کی خبر سن کر اشرف شریف کے بھائی جو اشرف شریف ہیں جو اس وقت 35 سال کے تھے وہ پاکستان آرمی میں میجر تھے اس وقت تو وہ پہنچے جب وہ آئے تو ان کا بھی حادثہ آ گیا اور کہا جاتا ہے کہ ان پر حملہ کیا گیا درخت کے ساتھ گاڑی لگی اور شہید ہو گئے وہ بھی تو ایک ہی دن میں دو جنازے اٹھے جو ہے 22 فوری 1973 کو کراچی میں پیدا ہوئے اور صافت کا جو آغاز ہے وہ انہوں نے کالج دور سے کر لیا تھا جنرلسٹ میں انہوں نے دیگریوں حاصل کی اور فری لانسر جو جنرلسٹ بنے اور شروع میں انہوں نے صافت کا آغاز کر دیا ان کی وجہ شورت جو ہے مقبولیت جو ہے ان کی وہ کس وجہ سے ہوئی اس سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ انہوں نے مختلف ٹی ویز میں اور نیوز میں کام کیا انکر کے طور پر کام کیا دوسرے ملک کی جو اجنسیاں تھی خبر کی نیوز اجنسیاں جو تھی خبر رسانی کے لیے ان کے لیے بھی رپورٹ کی کام کیا اور اس کے علاوہ انہوں نے دنیا چینل پر کام کیا آج میں کام کیا لیکن جو ست سے زیادہ مقبولیت انہوں نے ملی وہ اے آر وائے چینل پر پاور پلے پروگرام جو تھا اس سے ان کو شورت ملی دنیا نیوز پر انہوں نے پروگرام کیا تھا کیوں کہ نام سے اور اس میں بھی بڑے انہوں نے پروگرام کیے اچھا جس وقت ان پر مطلب ہے کہ شورت ان کو ملی اور اس کے بعد جب ان کا پرابلم چلنا شروع ہوئی وہ کس وجہ سے شروع ہوئی کہ ان کے اوپر مقدمات درج کیے گئے وہ کس وجہ سے کیے گئے تو ایسا ہوا جی کہ جب نون لکھ کا دور تھا اور نون لکھ کے حکومت کے خلاف انہوں نے صحافت کی اس کے بعد انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی پروگرام کیے پہلے انہوں نے نون لکھ کے خلاف پروگرام کیے پھر انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی پروگرام کیے اور جس کے بعد ملک بار میں ارچر شریف کے خلاف مقدمات درج ہوئے پہلے جب نون لکھ کے خلاف کیے اچھا جو نون لکھ کے خلاف انہوں نے مقدمات کیے تھے جو پروگرام کیے تھے اس کی انہوں نے پروف بھی بتائے تھے جو لندن کے فلیڈ ہیں اس کے حوالے سے بھی انہوں نے پروگرام کیے اور کہا جاتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے سپورٹر تھے یا پی ٹی آئی کی طرف ان کا رجان تھا لیکن اگر ان کا صحافتی کریت دیکھا جائے تو اس میں ایسا لگتا ہے کہ وہ صرف اور صرف تحقیق کر کے خبر جو ہے آم تک پہنچاتے تھے انہیں نے کسی ایک پارٹی کی طرف جگاؤ نہیں ہوا انہوں نے مختلف جگہوں پہ جو ہے نا رپورٹ کی اصولی طور پر ہوتا بھی یہی ہے کہ اگر ایک پارٹی کے خلاف اگر کوئی رپورٹ بناتا ہے تو دوسری پارٹی والے جو ہے آٹومیٹیکلی اس کی سپورٹ کرتے ہیں جب اس کی سپورٹ کرتے ہیں تو یہ نظر آتا ہے کہ یہ اس کا حماتی ہے یا اس کا سپورٹر ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جب انہوں نے سٹارٹ کیا تو ان کے خلاف جو ہے نا مختلف جگہوں سے یا مختلف شہروں سے مقدمے درس کیے کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف انہوں نے کچھ چیزیں خود بھی بولیں اور کچھ چیزیں ان کے حق میں ان کے پروگرام میں جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف خود بھی انہوں نے بہت ساری باتیں بولی اور کچھ باتیں جو ہے انہوں نے اگلوائی تھی جو شباز گل نے بولی تھی پروگرام میں اور اس وجہ سے ان کو بین بھی کر دیا گیا تھا ان کا پروگرام جو ہے بند کر دیا گیا تھا اور اس وجہ سے ان پر مقدمہ بھی ہوا تھا اور اس مقدمے کی بنا پر ان کو ملک سے باگنا پڑ گیا یا جانا پڑ گیا نکلنا پڑ گیا عدالت میں فیصل ہوئے اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ان کو دمکیاں بھی مل رہی ہیں اور یہ بھی کہا گیا کہ بلوچستان میں جب یہ جائیں گے تو اس وقت جو انہوں نے ان کو اغوا کر لیا جائے گا یہ ساری دمکیاں ان کو ملیں کل کی جو خبر آئی اس میں یہ ہے کہ جو حکومتی ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے تھے کہ حادثاتی طور پر ان کا حادثہ ہوا اور وہ فوت ہو گیا لیکن جو کینیا کی حکومت ہے ان کی طرح سے یہ بتایا گیا کہ ان کو سر پہ گولی لگی ہے اور گولی جو ہے وہ دور سے نشانہ مارا گیا ہے اور دور سے نشانہ مار کے ان کو شہید کیا گیا ہے سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہاں ان کی کس کے ساتھ دشمنی تھی جہاں سے جو دمکیاں مل رہی تھی کیا ان کے ہاتھ اتنے مضبوط تھے کیا وہ اتنے طاقتوار تھے کہ انہوں نے وہاں جا کے ان کو قتل کر دیا یا ان کو کسی اور کی سپورٹ بھی حاصل تھی کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن جو چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں سوال وہ کون تھا انہوں نے اٹھایا تھا اور ادورہ سوال چھوڑ کے گئے ہیں انہوں نے بتایا نہیں وہ کون تھا بس سوال اٹھا کے گئے ہیں تو اس میں یہ ہے جی کہ جو ان کا صافتی کیریئر تھا وہ بڑا سٹرونگ قسم کا تھا جو چیزیں ہم نے دیکھی ایزا صافی سٹوڈنٹ ہونے کے ناتے جو چیزیں ہم نے دیکھی اس میں یہ ہے کہ جب وہ تحقیق کرتے تھے وہ پروف کے طور پر ساتھ لے کر آتے تھے پاکستان میں ازادی صحافت پر سخت قسم کی پبندی ہے کوئی بندہ بول نہیں سکتا اور کسی نہ کسی کو کسی نہ کسی پارٹی کے ساتھ ہونا پڑتا ہے اور سیاسی طور پر ایسا ہے جی کہ ہم لوگ جتنے بھی ہیں وہ اگر حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کے حق میں بولیں گے تو ہم ٹھیک ہوں گے اور اگر ہم حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولیں گے تو پھر ہم خطرناک ہوں گے پھر ہمیں نقصان بھی بن جایا جا سکتا ہے سچ کی آواز اٹھانے کی کوشش جو بھی کرے گا اس کو دبا دیا جائے گا تو اگر اسی طرح رہا تو پاکستان میں صحافت کوئی چیز نہیں رہ گی بس صرف اور صرف آپ کے پرسنل سوشل میڈیا ورکر جس طرح ہوتے ہیں جو آپ کے صافی کی ٹیم ہوتی ہے وہ آپ کو جیسے بادشاہوں کے ساتھ وزیر ہوتے تھے اور وہ حلہ شیری کرتے تھے شعبہ بھئی شعبہ کیا کرتے تھے تو میں اپنی اس گفتگو کا اختتام چھوئے ہیں محسن نکوی کی ایک غزل کے ساتھ کروں گا کہ قتل چھپتے تھے کبھی سنگ کی دیوار کے بیچ اب تو کھلنے لگے مقتل برے بازار کے بیچ اپنی پوشاک کے چھن جانے پہ افسوس نہ کر سرسلامت نہیں رہتے یہاں دستار کے بیچ سرخیاں امن کی تلقین میں مصروف رہیں حرف بالود اگلتے رہے اخبار کے بیچ کاش اس خواب کو تعبیر کی مولت نہ ملے شول اگتے نظر آئے مجھے گلزار کے بیچ رزق ملبوس مکان سانس مرز کرس دوا منقسم ہو گیا انسانی افکار کے بیچ دیکھے جاتے نہ تھے آنسو میرے جس سے محسن آج ہستے ہوئے دیکھا اسے اغیار کے بیچ شکریہ اللہ حافظ